بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کمپیوٹر 112 کمپیوٹر اپلیکشن سبجیکٹ کا نام ہے ڈی اے ایلیکٹریکل ففیر ہے مختصف سوالات سے سمجھا رہے ہیں میری ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا پہلا آج کا ٹوپک ہے جی پرسنل کمپیوٹر کی تعریف کریں پرسنل کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کہ بھی آپ کے اپنا پی سی لے کے آنا اچھا دی پی سی پی سی کی تعریف کریں پرسنل کمپیوٹر کی تعریف کریں عام تو پھر ہم یہ لفظ ہوتے رہے ہیں کہ اپنا پی سی آپ کے پاس پی سی ہے دیکھتے ہیں یہ کمپیوٹر ایک شخص کے ذاتی استعمال کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے اس کمپیوٹر کا مائیکرو پروسیسر نسبتا کافی پاورفل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کمپیوٹر پر صرف ایک یوزر ہی کام کر سکتا ہے پرسنل کمپیوٹر کا عام دفرے حروف میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسنل کے موٹر ہوتا ہے اسے ہم پی سی کہتے ہیں ذاتی سمالگاہ کے موٹر ہوتا ہے اس کمپیوٹر پروسیسر بھی کافی بہتر اور سٹرانگ ہوتا ہے اور اس میں ایک وقت میں ایک شخص ہی کام کرے گا یعنی یہ ایک وقت میں بہت ہی ایک آہ جو انسٹرکشن جو ہوتی ہیں انہیں ایک خاص دائدے میں ایکسیکیوٹ کرتا ہے اسی طرح اگری جیز جو ہے کہ ورک سٹیشن کی تعریف کریں ورک سٹیشن کیا ہے ورک سٹیشن دی کمپیوٹر کی یہ قسم ہے ٹھیک ہے جی ورک سٹیشن بھی پرسنل کمپیوٹر ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ورک سٹیشن نامی جو کمپیوٹر ہے اس کا مایکرو پروسیسر جو ہے یہ پرسنل کمپیوٹر کے مایکرو پروسیسر سے زیادہ طاقت رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اگری کمپیوٹر کی قسم ہے کہ مینی کمپیوٹر کی تعریف کریں ٹھیک ہے مینی کمپیوٹر ایک ملٹی یوزر کمپیوٹر ہوتا ہے یعنی اس پر ایک سے زیادہ افراد بیق وقت کام کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک وقت میں کمپیوٹر کام کر سکتا ہے مینی کمپیوٹر کیا ہے یہ ملٹی یوزر یعنی بہت زیادہ جو یوزر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں پی سی کمپیوٹر میں کیا تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی موٹر کام کرتا تھا پی سی سے بہتر تھا ہم نے مینی کمپیوٹر میں آگے مینی کمپیوٹر میں کیا ہے کہ مینی کمپیوٹر کے اندر جو تعداد ہے یوزر کی بھر گئی ہے یعنی یہ ہزاروں آہ یوزر کو سپورٹ کر سکتا ہے بہت یعنی ایک وقت میں ہزاروں استعمال کو سپورٹ کر سکتا ہے اگلی چیز یہ ہے کہ مین فریمٹی کمپیوٹر کی تعریف کریں مین فریم کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ ایک ادفاق میں بہت سے انسٹرکشنز کو یہ اگزی کیوٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایسا سنیں مین فریم کمپیوٹر کی تعریف کریں یہ بھی ایک ملٹی یوزر کمپیوٹر ہوتا ہے یہ ایک وقت میں ہزاروں استعمال کنندہ کو سپورٹ کر سکتا ہے یہ بھی مینی یہ بھی ملٹی یوزر کمپیوٹر ہے یعنی مینی کمپیوٹر سے مل جو رہا ہے ہزاروں استعمال شکان کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن مین فریم کے اندر سافٹویر ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے مینی کمپیوٹر سے مختلف ہوتی ہے اچھا جی پانچی ٹائپ کمپیوٹر کی کیا ہے جی سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں سپر کمپیوٹر سب سے فاسٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو آج ہمیں استعمال کر رہے ہیں سب سپر کمپیوٹر ایک انتہائی تیز رفتار کمپیوٹر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر سے بھی تیز رفتار کمپیوٹر ہے یعنی سپر کمپیوٹر کیا ہے یعنی مینی کمپیوٹر سے بھی تیز رفتار ہے لیکن ایک بہت اہم ہے کہ کمپیوٹر ایک سیکل میں لاکھوں ہدایات ملٹی موٹر ہوگا لاکھوں جوزز کام کرنے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں انسٹرکشنز کو ایکسی کیوٹ کر کے واپس بھیج دیتا ہے اوکے آج میں آپ کوئی پانچ سی سپسکرات ہیں موٹر کی ٹائپز آپ نے ویڈیو کو شورت آخر تک لازمی دیکھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کمنٹ سیکشن میں آئیں کمنٹ کے لیے میں آپ کو سوال کے جواب دوں گا خود حافظ